ہر گھر ترنگا مہیم کے تحت اس مرتبہ یوم آزادے کی پچتروی تقریبات کے موقع پر جہاں ملک بر میں ہر گھر میں ترنگا لہرائے جائے گا اسی مہیم کو مدنظر رکھتے ہوئے آج بی جے پی پارٹی ورکران کی جانب سے انچ کی سرحت کے قریب واقعہ چکڑا باغ ٹریڈ سینٹر سے ایک ترنگا ریلی نکالی گئی جس میں پارٹی کے سیکرٹری ویبود گپتہ زلہ صدر انجینئر محمد رفیق چشتی سینئر لیڈر شہز زادہ احمد خان اور دیگر پارٹی ورکران کے باشمول کثیر تعداد میں نوجوانوں اور خواتین نے حصہ لیا اس ریلی میں ہر افراد نے اپنے ہاتھوں میں ترنگا لے کر عوام کو یہ پیغام دیا کہ اس مرتبہ وہ ہر گھر میں ترنگا لہرائیں گے اس وقت پر ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے جنرل سیکرٹری ویبود گپتہ نے کہا کہ اس بار ہر گھر ترنگا مہم کے تحت جو وزیر آزم نے ایک اعلان کیا ہے اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہر پنچائت اور ہر مقامات پر بی جے پی پارٹی ورکران کی جانب سے ان کے جو ورکران ہیں وہ پہنچ کر عوام کو شعور بیدار کر رہے ہیں کہ اس بار ہر گھر میں ترنگا لہرائے جائے گا اسی زمن میں آج یہاں سرحت کے بلکل قریب جہاں پہ عموماً عوام خوف زدہ رہتی تھی لیکن آج عوام بینہ کسی خوف کے اپنے ہاتھوں میں ترنگا لیے ہوئے اس ریلی میں شریک ہو کر اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اس بار ہر گھر میں ترنگا لہرائے جائے گا مزید اس سلسلہ میں بات کرتے ہوئے کس طرح سے پارٹی کے جنرل سیکرٹری ویبود گپتہ زلہ صدر انجینئر محمد رفیق چشتی سینئر لیٹر شہزاد خان اور جو خواتین اس میں حصہ لے رہی تھی انہوں نے کس طرح سے اپنے تاثرات پیچ کی ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہماری اس خاص ریپورٹ میں موسیقی ہو رہے ہیں پچطوے ورش میں ہم جا رہے ہیں اور پورا بھارت بھارت کی جنتہ پورا ہندوستان جو ہے اس میں رنگا ہوا ہے ترنگے میں رنگا ہوا ہے امرت مہات صبح جو ہے بڑی شان شوکرس کے ساتھ دیش کے اندر میں آیا جا رہا ہے ہر سماج کے لوگ ہر ورگ کے لوگ بچے یوہ یفتیاں بزرگ چاہے پنچ کی بات کریں چاہے کیرل کی بات کریں چاہے شپیہ کی بات کریں ہر طرف ہمیں ترنگا نظر آ رہا ہے ماننی پردھان منتری نندبائی موڈی جی کا یہ ایک فیصلہ کی ازادی کے پچھتر ورش میں برس گانڈ میں جانے کے سمیں امرت محاصوب کے دن ہم لوگ پورا ایک سال جو ہے اس کو منائیں گے اور پندرہ آگست تک جو ہے ترنگا جو ہے ہر گھر میں فرائے جائے گا بیس کروڑ گھروں کے اوپر جو ہے ترنگا فرائے جائے گا آج ایل او سی کے اوپر پنچ ایل او سی کے اوپر آ کر چکاندہ باغ پہ پنچ کی جنتہ نے یہاں کے بچوں نے یہاں کی مہلاوں نے یہاں کے یواؤں نے یہاں پر ترنگا یاترہ نکالی اور ایک بڑا میسج دیا کہ آنے والے دنوں کے اندر پاک آکوپائٹ جمہو کشمیر میں بھی بڑی جلدی جو ہے ترنگا فرائے جائے گا بھارت چاہے وہ پلندری ہو چاہے وہ میرپور ہو چاہے وہ کوٹلی ہو چاہے وہ مجفر آباد ہو ہر جگہ ہر گاؤں میں پیو جے کے کے ہر گاؤں کے اندر جو ہے آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ ترنگا فرائے جائے گا یہ بھارت کا سنکلپ ہے یہ بھارت کی پارلیمنٹ کے اندر انیس سو چرانمہ میں یہ ریزولیشن پاس ہوا تھا کہ پیو جو کہ ہمارا ہے وہ پاکستان کے نزائز قبضے میں ہے اگر تین سو ستر اور پینتی سے ہٹ سکتا ہے تو وہ دن دور نہیں ہے جی دن ہم لوگ پلندری میں جا کر ترنگا فرائیں گے ہم اس پنچ کو پورا کریں گے ہم اس پورے جمہو کشمیر کو پورا کریں گے آج ہم نے دیکھا پنچ کی ایک مجید کے اندر بچوں نے راستگان کا کے ترنگا ہاتھ میں رکھا آج ہم نے دیکھا کہ شپائیاں کے اندر وہاں پر ہماری مسلم جو بچے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان بچوں نے ترنگا میں ہاتھ میں را کر راستگان کو گایا آج ہم دیکھ رہے ہیں جس لال چوک میں ترنگا جنڈا فرانہ یعنی پشاور کے اندر لاہور کے اندر ترنگا جنڈا فرانہ جیسا برابر تھا لال چوک کے اندر اور آج اس لال چوک سے بھارتی جنتا یعنی مورچا نے وہاں سے ترنگا ریلی نکالی اور پرسو ہم نے دیکھا اسی لال چوک پر ہمارے ماننیے منوس سینہ جی ہمارے جو ال جی حساب ہیں انہوں نے وہاں پر بچوں کو جنڈا دکھا کر ترنگا ریلی کو روانہ کیا اور اسی لال چوک کے اوپر راستگان ہوا بھارت بدل رہا ہے دیش بدل رہا ہے جمہو کشمیر بدل رہا ہے اور ہم بھی اس بدلتے ہوئے یک کا ساتھی بنے اس یک کا ساتھی بنے جس یک کے اندر پورے دیش کے بیس کروڑ لوگوں کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ ترنگا جو ہے وہ فرائے جائے گا میں پونچ کی جنتا سے آوہان کرنا چاہوں گا جلا پونچ کے اندر اور جمہو کشمیر کے اندر بھی ہر گھر کے اوپر جو ہوا ترنگا ہونا چاہیے ایک بار پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کی ایل او سی کے در چکاندہ بھاگ پہ آکر پنچ کی جنتا نا یہ بتا دیا ہے کہ اب پلندری دور نہیں ہیں اب پلندری دور نہیں ہے اب پلندری دور نہیں ہے اب میرہ پور دور نہیں ہے اب مجفرہ باد ادور نہیں ہے اب کوٹلی دور Music میں یہ کہنا چاہوں گا کیا جوش اور ججبہ ہمارے اندر بنا رہنا چاہیے اور Grow اگلی بار نہیں تو اس سے اگلی بار پیو جے کے میں ترنگا ہوگا ہمارے بھارت میں سیمٹی فور یئر اس کو آزادی کو کمپلیٹ ہو گئے ہیں سیمٹی فائیو یئر میں ہم جا رہے ہیں ہمیں ایک ایسا پردہن منتری ملا ہے جس نے بھارت کے اس بلند جھنڈے کو پوری دنیا میں ایک ایسی پارٹی کی حکومت ایسے پردہن کی حکومت آئی ہے کہ بھارت کا ہر آدمی فخر سے اپنے آپ کو بھارتی یہ ترنگا لے کے دنیا میں ہر جگہ اپنے آپ کو فخر سے محسوس کرتا ہے اور ہمارے ریاست جمع و کشمیر میں ہر گھر میں اس پروگرام کے تحت ہر گھر پہ یہ ترنگا جو ہے وہ لرہا جا رہا ہے ہمارا پروگرام نو اگست سے لے کے پندرہ اگست تک یہ مشن ہے ہمارا اور یہ گورنمنٹ کا پروگرام ہے ایسے پردہن منتری نے اپنے ملک کا نام اتنا بڑا نام بنایا ہے کہ ہم فخر سے ہر آدمی کو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو سائی ہو تو اس کو اپنے بھارت کو سب سے نمبر ون پہ رکھا ہوا ہے اسی لیے اس کے پروگرام کے تحت یہ پروگرام آج جو پنچ راولہ کوٹ روڈ یہاں سے جو ٹریڈ ہمارا پاکستان کے ساتھ ملتا ہے وہاں یہ ریلی آنکہ ختم ہوئی ہے تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم بھارتی ہیں اور ہم نے ہر گھر پہ جنڈا لڑا ہے گھر جنڈا ہر گھر ترنگا سارے جہاں سے اچھا ہندستان ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا آپ کو معلوم ہے کہ جیسے پچھتہ سال پہلے ہمارا ملک ہندستان انگریزوں کی غلامی میں جکڑا ہوا تھا اس ملک کو آزاد کرانے میں کرانے میں ہندو مسلم سکھ ایسائی بھائی چارے نے کربانیا پیش کر کے اس ملک کو آزاد کروایا اور اس ملک کا اس بار میں پچھترمہ سال ہونے جا رہا ہے اور ہمارے ہندستان کے وزیر آزم نندل بھائی موڈی جی نے اس بار گھر گھر میں جھنڈا ہر گھر میں ترنگا لارانے کے لیے اس لیے کہا گیا ہے تاکہ وہ لوگ جن لوگوں نے انیس سو سنتالی سے پہلے کربانیاں دے کر اس اپنے ملک کو آزاد کروایا ہے اس کربانیوں کی وجہ سے آج یہ گھر گھر میں جھنڈا ہر گھر میں جھنڈا جو ہے یہ موڈی صاحب کا پیغام ہے اور ہم نے ہر گھر گھر میں جھنڈا اور ہر گھر میں ترنگا لارانے کے لیے ہم تیار ہیں اور آج ہم بارڈر چکا کی باغ میں پہنچے ہیں نیندر بھائی موڈی جی امیت شاہ صاحب راجنات سنگھ ہماری پارٹی ہمیں آرڈر کرتی ہے حکم دیتی ہے اور آج بھوک گپتا جی کی صدارت میں یہاں پہ ترنگا رہی جو ہے یہاں پہ نکالی گئی ہے اگر سبھی بھارت واسیوں کو پہلے تمہیں بتائی دوں گی کیونکہ ہمارے پردھان منتری جی نے یہ جو ایک محیم چلائی ہے یہ جو ایک گھر گھر تیرنگا ہر گھر تیرنگا یہ جو نعرہ دیا ہے اور اس سے سبھی لوگ ایک 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 تاک سندیش دیا ہے سنگڑی تھونی کا سندیش دیا ہے اور بھارتیوں میں اتنا جذبہ آ گیا کیونکہ لوگ جو ڈرتے تھے بارڈر پہ آج ان میں ایک جذبہ آ گیا کیونکہ دلی کی جو سنگھاسن پر ویراجمان ہے وہ ایک شیر ویراجمان ہے اور اس شیر کی مطلب دریہ دلی کو دیکھتے ہوئے اس کے ایک گرج کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی ہونسلہ ہمیں بھی یہ خوف نکل چکا ہے ڈل سے اور سب لوگوں نے بڑے بے خوف ہو کر اپنے گھروں میں تیرنگا لے رہا ہیں اور آج لوگ یہاں بارڈر پر کھڑے ہیں یہ ایک بہت بڑا ایک مہتصب ہی ہے ایک بہت بڑا مہتصب ہے جو لوگ آج گھروں سے نکل کر تیرنگا جھنڈا تیرنگا ریالی نکال رہے ہیں میں کہوں گی تین رنگ کا نہیں ہے یہ وستر تین رنگ کا نہیں ہے یہ وستر یہ دوچ دیش کی شان ہے یہی ہے گنگا یہی ہے یمنا یہی ہمالے یہی ہند کی شان ہے تین رنگوں میں رنگا یہی تو اپنا ہندوستان ہے جائے ہند جائے بار سب سے پہلے میں مانیے پردان منتری جی کا دھنے بات کرنا چاہتی ہوں جو کہ ہمارے پونچ میں گلدستہ تو ہمارا ہے ہی پونچ میں ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی ہم ایک ایک ہی طرح رہتے ہیں ایک ہی اچھے اپنے پریوار کی طرح رہتے ہیں لیکن جب سے ہمارے مانیے پردان منتری جی آئے ہیں اس کے بات تو ہمارے پونچ کی کیا بات ہے ہم تو آج ایل او سی پہ بچوں سہیت سبھی پریوار سہیت یہاں پہ تیرنگا لہرانے کے لیے آئے ہیں جائے ہند سے موسیقی